بھارت کی بدنامی کا پرائیوجت کار اکرم پاکستانی میڈیا میں ہندوستان کا ورود پولواما حملے پر پاکستان کر رہا ہے جھوٹا پرچار کیسے پاکستانی میڈیا نے کھول دی ہے بھارت ورود ہی زہر فیکٹری ہماری اس خاص پیشکش میں ایسے کئی چونکانے والی تصویریں ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن شروعات بھارت کے خلاف وار پروپگنڈا کی اس خبر سے جان لیجئے کہ گیم صرف ایک منٹ کی ہے کیا ایک منٹ میں بھارت کو مٹا سکتا ہے پاکستان سنیے پاکستان کی یہ اینکر کیا کہہ رہی ہے کسی بھی ناسمجھ کے مشورے پر عمل کرنے سے پہلے جان لیجئے کہ گیم صرف ایک منٹ کی ہے کیا پاکستان کے پاس ہیں بھارت سے زیادہ مسائل پھر سنیے پاکستان کی یہ محترمہ کتنا بڑا مزاگ کر رہی ہے پاکستان مسائل چلائے گا تو بھارت کا کچھ نہیں بچ پائے گا ایک بار پھر سنیے پاکستانی میڈیا میں کتنی بچکانی باتیں کی جا رہی ہیں ایشیا کی سوپر پاور بننے کا گھمن سر سمیت مٹی میں دفن ہو جائے گا یقین نہیں آگا تو دیکھ لیجئے یقینان ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے آپ کو پاکستانی نیوز چینلز پر چل رہی ان خبروں پر حسی آئی لیکن پولواما حملے کے بعد پاکستانی میڈیا کا مانسک سنتولن کس حد تک بگڑ گیا ہے اس کا اندازہ پاکستان کے اس نیوز چینل کو دیکھ کر آسانی سے لگائے جا سکتا ہے پینتالیس جوانوں کی شہادت کے بعد بھی اب تک بھارت کی طرف سے یدھ کی بات نہیں کی گئی یدھ کی آشنکہ بھر سے پاکستانی پردان منتری کے پسی نے چھوٹے ہوئے ہیں شاید عمران خان نے یہ بیان اس لے دیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی حالت کتنی پتلی ہے لیکن پاکستان کی میڈیا تو یدھ کرانے پر آمادہ ہے یہ ٹی وی کے ذریعے بھارت کو ٹیرر دکھا رہی ہے بڑے غور سے سنیے اندوستان کے سوہ سو کروڑ لوگوں کو پاکستان کی کون کون سی مسائلوں کا ڈر دکھایا جا رہا ہے اسی بھی نا سمجھ کے مشورے پر عمل کرنے سے پہلے جان لیجئے کہ گیم صرف ایک منٹ کی ہے ایشیا کی سوپر پاور بننے کا گھمن سر سمیت مٹی میں دفن ہو جائے گا یقین نہیں آگا تو دیکھ لیجئے پاکستان کی نیوز اینکر صرف مسائلوں کے نام سے ہی نہیں ڈر آ رہی ہے بلکہ اس نے تو انیمیشن کے ذریعے بھارت کے شہروں پر مسائلوں کی بوچھار تک کر دی سمجھے کس طرح ٹی بی سٹوڈیو میں کھڑے ہو کر ان محترمانے بھارت کے مکھ شہروں پر مسائلیں گر آئے حیرانی کی بات ہے کہ جب بھارت کے شہروں کو تباہ کرنے سے پاکستان کس اینکر کا من نہیں بھرا تو اس نے دلی پر گچنوی اور شاہین دو مسائلیں دھاگ دی وہ بھی سٹوڈیو میں بیٹھے بیٹھے بیسے بھارت کو مسائلوں کا ڈر دکھانا پاکستانی میڈیا کی محض گدر بھبکی بھر ہے پاکستان کو جس شاہین تری بیلیسٹک مسائل پر اتنا گھمنڈ ہے اس کی مارک شمتہ صرف ستائیس سو کلومیٹر تک ہے جبکہ بھارت کے اگنی پائی پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ دوری تک مار کر سکتی ہے جو پاکستان کے ساتھ اس کے مددگار آدھے چین میں تباہی مچا سکتی ہے تو پاکستانی میڈیا میں چل رہے ان خبروں کو زیادہ گمبھیرتہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بھارت سے اپنی مسائل طاقت کے تلنا کر کے پاکستانی چینل خود اپنا ہی ماخول اڑا رہے ہیں ٹیم نیوز نیشن تو دیکھا آپ نے پاکستان کے میڈیا کس طرح وار پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ پاکستان کے مسائل سے بھارت کو درانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پاکستان شاید ایک بات پھول رہا ہے کہ وہ بھارت کی طاقت کے سامنے کہیں نہیں تہرتا اگر مسائلز کی ہی بات کریں تو بھارت کے کھیمے میں ایک سے بڑھ کر ایک ودھونسک مسائلز ہیں سب سے پہلے بھارت کی مسائلز کی بات کرتے ہیں اگنی 5 مارک شمطہ پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے اگنی 5 کی جبکہ اس کے مقابلے پاکستان کی سب سے گھا تک مسائل شاہین 3 ہے جو صرف سبتہ ایس سو کلومیٹر تک ہی مار کر سکتی ہے بھارت کے کھیمے میں اگنی 4 بھی ہے جو 4000 کلومیٹر تک مار کرنے میں سکشم ہے اس کی رینج میں بھی پورا پاکستان آتا ہے جبکہ اس کے مقابلے پاکستان کی اب آبی صرف 200 کلومیٹر دور تک ہی مار کر سکتی ہے ویسے بھارت نے اگنی 3، اگنی 2 اور اگنی 1 بھی وقصد کر رکھی ہیں جو پاکستان کی ہر مسائل کا جواب مانی جاتی ہیں بھارت کے پاس پرتوی 3 مسائل بھی ہے جو پاکستان میں کم دوری کے ٹاگٹ کو نشانہ بنا سکتی ہے جبکہ پاکستان کے پاس ہفتہ 6 ہے ہوا سے ہوا میں مار کرنے کے لیے بھارت کے پاس آکاش مسائل بھی ہے جبکہ پاکستان غوری مسائل پر بھروسہ کرتا ہے لیکن یہ ہوا سے ہوا میں مار نہیں کر سکتی ہے کروز مسائل کی بات کریں تو بھارت کے پاس برموز ہے جو سپرسونک سپیڈ کے قارن دنیا کی سب سے تیز مسائل مانی جاتی ہے برموز 290 کلومیٹر تک کے ٹاگٹ کو ہٹ کر سکتی ہے جبکہ پاکستان کی گزنوی صرف 180 کلومیٹر دور تک ہی جا سکتی ہے تو پولواما حملے کے بعد جس طرح بھارتی میڈیا نے پاکستان کو ٹاگٹ کیا اس کے بعد پاکستان کی طرف سے کئی ویڈیو وارل کیے جا رہے ہیں ان ویڈیوز میں پاکستانی نیوز آنکرز کو بھارتی میڈیا پر پلٹوار کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے یہ پاکستان کا کوئی نور نیوز چینل کہنے کو تو یہ چینل خبریں دکھاتا ہے لیکن جب بات بھارت کی آتی ہے تو چینل کہیں کر کس طرح آپے سے باہر ہو جاتے ہیں یہ سنتے ہی آپ چوک جائیں گے مجھے ترکھتے ہیں انڈیا پورا کینسل میں مطلع ہو جائے گا جب پاکستان کی ترقی اس طرح دیکھے گا اتنی حسد اتنی جیلیسی پاکستان سے اتنی انسیکیوریٹی کم آن ہم 21 سدی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ بہت آگے کے لوگ ہیں اکانومی تم لوگ کہتا ہوں تم لوگ کی ترقی کر رہی ہے اپنی دماغ کو تم لوگ نے پیچھے کیوں کر لیا انیس سو سنتاریس نہیں ہے یہ انیس سنتاریس سے بہت آگے جا چکہ ہے تم لوگ نے پاکستان کے وجود کو ایکسپٹ نہیں کیا حضم نہیں کیا ڈائجسٹ نہیں کیا تو دیفینیٹلی تم لوگ پاکستان سے بہت زیادہ حسد کرتے ہو جیلس ہوتے کیونکہ ہمیشہ دوسرے کے بارے میں بات وہ کرتے ہیں جس کے حواظ پر دوسرا سوار ہوتا ہے اور وہ آپ کو اپنے سے بہتر لگتے ہیں ہم نے کبھی انڈیا کے بارے میں بات نہیں کی وہ ڈائم کیئر ہم بہت بزی ہیں اپنی زندگی میں ہمیں ضرورت نہیں کیا انڈیا کے بارے میں ہمیشہ بات کریں انڈیا میں اپنے ایجنٹس بیجیں انڈیا پہ نظر رکھیں ایک پترکار اور ایسی بھاشا یہ پاکستانی چینل کی اینکر فیزا خان ہے فیزا اکثر ہندوستان کے خلاف اس طرح کی آگ گلتی ہیں سنیے جب بھارت میں آتنکی حملے کے لیے پاکستان کو ذمہ دا ٹھہرائے گیا تو کیسے فیزا خان کا پارہ چڑ گیا آتنکی سرگنا حافظ سعید بھارت کا موسٹ وانٹیڈ آتنکی ہے لیکن پاکستان کی اس اینکر کو حافظ کے خلاف ایک بات بھی سننا غوارہ نہیں ہے پھر دوسرا تم نے کہا کہ پاکستان میں جو جہادی لوگ ہیں وہاں پہ پاکستان کا پیسہ جاتا ہے فنڈنگ ہوتی ہے ہمارے بارے میں تم لوگ بہت باتیں کرتے ہیں ہماری جہادی تنظیموں کے بارے میں آپ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں حافظ سعید تم لوگ کو حضم نہیں ہوتا آج تک پاکستان کے حوالے سے تم لوگ جو باتیں کرتے ہیں اپنے ٹوائلٹس تو سعی کروالو ایک مووی آئی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں جی کوئی نور نیوز کی اینکر یہیں نہیں روکی یہ تو مانو بھارت کی بردنامی کا پرائجت کاریگرم چلا رہی تھی دیکھئے کیسے پاکستان کے جوڈیو میں بیٹھ کر مذہبی آگ بھلکانے کی کوشش کی میرے فان پیس پر بیشمر لوگ ایسے ہیں جو انڈین ہیں سکھ ہیں جو پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں جو انڈیا کے حالات کے بارے میں آگا کرتے ہیں تو میں کیا کہوں تم لوگ کے بارے میں شرم تم کو مگر آتی نہیں شرم تم کو مگر آتی نہیں شرم تم کو مگر آتی نہیں شیم آن یو انڈیا شیم آن یو انڈیا آئندہ ہمارے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس کلپ کو ضرور یاد رکھے گا اس پروگرام کو ضرور یاد رکھے گا اور اپنے گرے بان میں جھانگ کر ضرور دیکھنا یہاں سے تو آرٹسٹ بھی وہاں پر رہتا ہے تو تم لوگ دھمکیاں لگا کے وہاں پر بھیج دیتے ہیں تم لوگ کے آرٹسٹ تک ہمارے آرٹسٹوں سے حسد کا شکار ہو جاتے کیونکہ تو ٹیلنٹ پاکستانیوں میں ہے وہ تم لوگوں میں ہو ہی نہیں سکتا پاکستان اپنے خرچے تک چلانے کی حالت میں نہیں ہے وہ دنیا بھر سے ڈالر کی بھیگ مانگ رہا ہے لیکن فیضا خان تو پاکستان کا جھوٹا پرچار کرنے میں پیچھے نہیں ذرا گوڑ سے سنیے ان کا یہ بیان پاکستان کا ای ٹی وی چینل پاکستانی میڈیا میں زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے اور شاید بھارت بھروڑ کی ہندھی دلیلیں دے کر چینل کی اینکر فیضا خان خود کو مشہور کرنا چاہتی ہیں ٹیم نیوز نیش پلواما کے بعد ویاپار کے کشیتر میں بھی بھارت نے پاکستان کے خلاف سخت قدم اٹھا ہے بھارتی کسانوں نے پاکستان کو سبزی بھیجنے سے انکار کر دیا ہے اس قدم سے پاکستان کی بولتی اب بند ہے وہاں ٹیماتر 180 روپے کلو تک میں بک رہا ہے پاکستانی میڈیا میں بڑھتے ٹیماتر کی قیمت کی خوب چرچہ بھی ہو رہی ہے بھارت کسانوں نے اپنے اتباد پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیئے اور نتیجہ پاکستان پر شامت آ گئی ہے سبزیوں کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں سب سے برا حال ٹیماتر کا ہے پاکستان میں گصے میں لال ہیں ٹیماتر ٹیماتر کے دام آسمان چھو رہے ہیں ذرا سوچئے 180 روپے کلو بک رہا ہے ٹیماتر 180 روپے میں تو آپ ہندوستان میں چکن کا سواد لے سکتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت کی طرف سے لگائے گئے ٹیماتر کے ایکسپورٹ پر بین سے گصہ ہے کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن خیز ضرور نکالی جا رہی ہے کچھ اس طریقے سے ٹیماتر کی بڑھتی قیمتوں پر ہنسی ٹھٹھولی کی جا رہی ہے ہم سالان میں کھٹے کٹارے ڈال لیں گے چٹنی تو بغیر ٹیماتر کے بھی ہم بنا سکتے ہیں ہم سالان میں کھٹے ڈکارے ڈال لیں گے چٹنی کو بغیر ٹیماتر کے بھی بنا سکتے ہیں کچھ اینی لفظوں کے سہارے ٹیماتر کے گم کو بھولانے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستانی ٹیلیویزن چینلز پر ٹیماتر کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے اس کے لئے باقاعدہ نسخے سجھائے جا رہے ہیں ٹیماتر کی کمی کیسے پوری ہو اس پر میڈیا میں لوگوں کی اس طریقے سے رائے سامنے آ رہی ہے پترکار ٹیماتر کے سوال منتریوں سے پوچھ رہے ہیں پاکستانی پنجاب کے کرشی منتری ٹیماتر کی کمی پر کیا کہہ رہے ہیں انہی کی زبانی سنتے ہیں بھارت کی جانب سے ٹیماتر دینے کے انکار پر پنجاب کے وزیر زراعت نے بھی قرارہ جواب دے دیا کہتے ہیں کہ ہمیں بھارتی سبزیوں کی کوئی ضرورت نہیں بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں ٹیماتر کی پیداوار ہو رہی ہے کوئی ہمیں فکر نہیں ہے انڈیا سے ہم انشاءاللہ اللہ لازمی لازمی اپنے قوم کی جو کزمشن ہے سبزیوں کی وہ پوری کریں گے منتری جی شیر تو بن رہے ہیں لیکن انہیں معلوم ہے کہ ٹیماتر کو لے کر کتنی مشکل ہے پاکستان میں ٹیماتر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو نسکہ منتری جی نے سجھایا اسے سن کر آپ کو ہسی آ جائے گی کچن کارنی کو بلکل ہم فوکس کیا ہوا ہے اسے ہمارے قوم اڈاپٹ کر لے تو فریش سبزیاں گھر بھی کھا سکتے ہیں کچن گارڈن کے ذریعے پاکستان ٹاماتر کی کمی کو پورا کرے گا ایسے ہی حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان کی حالت ہے ٹاماتر پاکستان میں 180 روپے کلو بک رہا ہے ٹیم نیوز نیشن تو پلواما حملے کو لے کر پاکستان میں ہر کمپ ہے امران خان پاکستانیوں کی ایک جھٹا کا دم بھر رہے ہیں لیکن پاکستانی میڈیا میں بحث کو سنا جائے تو صاف ہو جائے گا کہ پاکستان کے سیاسی دل پوری طرح سے بٹے ہوئے ہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا امران خان گیدر بھفکی دے رہے ہیں بھارت کو جواب دینے کی بات کر رہے ہیں اور پاکستانی میڈیا ان کی پیٹ تھبت پا رہا ہے امران کے جواب پر بھارتی ودیش منترالے کی پردگریہ کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے امران خان کے بیان پر رد عمل دے دیا ہے بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق وزیراعظم امران خان کی جانب سے حملے کو دہشت گرد حملہ نہ ماننے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی انہوں نے نہ حملے کی مضمت کی نہ ہی افسوس کا اظہار کیا بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کی طرف سے بھارت سے ثبوت مانگنا بلا وجہ کا ادھر تراشنا ہے لیکن امران کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے امران کے نئے پاکستان میں کیا چل رہا ہے خود امران کو اس کی جانکاری نہیں ہے بھارت کے خلاف امران اپنی فوج کی بھاشا بول رہے ہیں پاکستان کے ایک جڑتا کی بات کر رہے ہیں لیکن پلواما کے مدے پر وہاں کے سیاسی دل پوری طریقے سے بٹے ہوئے ہیں پاکستان کی وپکشی دل امران کے کتنے ساتھ ہیں اس کے لیے پاکستان کے سب سے لوگ پریہ چینل جیو نیوز کی اس چرچہ پر گوھر کرتے ہیں پاکستان کے پور بدیش منتری اور وپکشی دل کی نیتا خوازہ آصف نے جو بیان دیا اس سے امران کی پول کھل گئی نہیں ہے اپوزیشن کیا سوچتی ہے سابق وزیرا خارجہ خوازہ آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ ہی ہمارے ساتھ شیری رحمان صاحبہ موجود ہیں جو کہ سینیٹر ہیں سابق سفیر ہیں سینر ہے نمائے پاکستان پی پرس پارٹی کی خوازہ آصف آپ بتائیے گا کہ اس سارے کے سارے معاملے میں ظاہر ہے اب حکومت کا وزیراعظم امران خان کا ایک بیان سامنے جو کچھ باتیں ان کی طرف سے کی گئی ہیں دوستی کی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھارت ثبوت دے تو تحقیقات کریں گے ساتھ میں اگر وہ اگریشن کی بات کر رہا ہے بھارت تو انہوں نے کہا کہ ہم ریٹیلیشن کا سوچیں گے نہیں بلکہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے مگر ملے گا کیا پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا سپورٹ کرتی ہے نون لیگ بتور اپوزیشن وزیراعظم امران خان کس سٹانس کو شازیب ہم یہ بڑا ضروری ہے اس موقع پہ کہ پاکستان سے ایک یونائٹڈ قسم کا ریسپانس جانا چاہیے باوجود اس بات کے کہ اختلافات جو ہیں وہ رہے ہیں ماضی میں ہماری فورن پولیسی کے اوپر یہاں تک حملہ کیا گیا کہ ہمیں مودی کا یار یا ہندوستان کے مفادات کے تحفظ کام پہ الزام لگایا گیا بلکہ ابھی چند دن پہلے دو وزراء نے کہا کہ ہم نے سیف پیسج دے دیا ہوا ہے کل بشن یادیف کو کل واما حملے کے بعد ہندوستان میں سبھی دلوں نے ایک سرم آتنگ کے اقلاب جنگ لڑنے کی بات کہی تھی راہل گانتی پی ایم مودی کو سماردن دینے کا بادہ کر چکے ہیں لیکن پاکستان میں حالات ایک دم الٹ ہیں کل واما پر امران کی ودیش نیتی میں کتنی کھوٹ ہے اس کے لیے پاکستان کی ایک اور کا داور نیتا شہری رحمان سے بات کرتے ہیں آپ سپورٹ کرتی ہیں وزیر آدم پاکستان کے سٹانس کو دیکھیں جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے اور پاکستان کی خارجہ پالسی ہے اس قسم کے حساس معاملے پر اور ہمارا نظریہ کشمیر پر سب سے پرانا ہے ہم نے ہمیشہ کی ایک فرنٹ لائن میں لیڈرشپ دکھائی ہے قیادت بھی دکھائی ہے کہ ہم کشمیر پر پولٹکس نہ کھیلیں جب خاص طور سے پاکستان کو کوئی بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یک زبان رہیں لیکن ذمہ داری اس کی شراکت داری بنانے کی کوئی کنسنسس کریٹ کرنے کی شازے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ کام حکومت وقت کا ہوتا ہے جو اس وقت سمجھتی ہے کہ انہوں نے سب کچھ خود کرنا ہے یک طرفہ کرنا ہے اور آٹومیٹکلی آپوزیشن کیونکہ اپنا نظریاتی کمیٹمنٹ ہے جو ہمارا ہے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے ہم پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں یہ امران خان کا پاکستان امران کی کھوکلی ویدیش نیتی پر خود وہاں کی نیتہ سوال داگ رہے ہیں کیا ایسے ملک کی نیتہ پر اعتوار کیا جا سکتا ہے جس کی وشوہ سنیتہ کو خود پاکستان میں کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے ٹیم نیوز نیشن اور شلی اس پیشکش میں اتنا ہی آپ دیکھتا رہی ہے نیوز نیشن کیونکہ خبروں کا سلسلہ یہاں کبھی نہیں تھمتا